اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفع اللہم صلع علی محمد و آل محمد سورہ مبارک انفال کے بعد آج سورہ توبہ کا تعرف اور اس کے فضائل و برکات پر ہماری گفتگو ہوگی اس میں جو پیغامات موجود ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی دیکھیں یہ جو سورہ ہے سورہ توبہ یہ دسویں اور گیارویں پارے میں موجود ہے اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے بلکہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ مدینے میں رسول اللہ پر نازل ہونے والا یہ سب سے آخری مدنی سورہ ہے نزولی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو اس کا نمبر ایک سو تیروں یا ایک سو چودوں ہے قرآن میں بھی کل سورہ کی تعداد ایک سو چودہ ہی ہے تو اس کا نمبر ایک سو تیروں یا چودوں ہیں ترتیب نزولی کے اعتبار سے لیکن جو موجودہ ترتیب ہے جو کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی چلی آ رہی ہے موجودہ ترتیب کے ادبار سے اس کا نمبر نوہ ہے نائند اس سورے کے اندر ایک سو انتیس آیات ہیں اور دو ہزار پانچ سو چھے کلمات ہیں اور گیارہ ہزار ایک سو سولہ الفاظ ہیں اور یہ بھی طویل سوروں میں شامل ہے ان سات طویل سوروں کے اندر جو قرآن میں موجود ہیں اور تقریباً اس کا حجم ایک پارے کے برابر ہے یہ سورہ کب نازل ہوا اس سورے توبہ کے نزول کا وقت اور زمانہ کیا تھا یہ سورہ نوہجری کی جو ابتدا ہے اس وقتی سورہ نازل ہوا ہے جس وقت اسلام اپنے پورے اروج پر پہنچ چکا تھا یہ اس کے نزول کا وقت اور زمانہ ہے اس سورے کے مختلف نام ہیں دس سے زائد تقریباً چودہ نام ہیں اس سورے کے مختلف ایک تو اس کو سورے توبہ ہی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس میں توبہ کے متعلق گفتگو ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کو سورے برات بھی کہا جاتا ہے برات لوگ سورے برات کہتے ہیں برات ہے یہ کیونکہ اب اسے کیوں کہا جاتا ہے سورے برات اس کی وجہ تصمیع کیا ہے کیونکہ اس کی ابتدا ہی میں جو پیمان شکن جو مشرقین تھے ان سے خدا کی برات اور بیزاری سے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں یعنی پروردگارِ عالم ان مشرقوں سے بیزار ہے اللہ اور اس کے رسول ان مشرقوں سے بیزار ہے اس کی ابتدا ہی ان آیات سے ہوئی ہے اس لیے اس کو سورے برات بھی کہا جاتا ہے یعنی بیزاری اختیار کرنے والا سورہ اسی طرح اس کا ایک نام سورے عذاب بھی ہے یعنی کیونکہ اس کے اندر بار بار عذابوں کا تذکرہ ہوا ہے اس وجہ سے اس کا ایک نام سورے عذاب بھی ہے سورت الحافرہ آشکار کرنے والا سورہ کیونکہ اس کے اندر منافقین اور مشرقین کی تمام باتیں کھول کھول کر بیان ہوئی ہیں اس وجہ سے اس کا ایک نام سورت الحافرہ بھی ہے اس کا ایک نام سیف بھی ہے جو کہ اس کی پانچویں آیت میں قتال کا ایک حکم ہے کفار کے لیے اس لحاظ سے اس کو سور سیف بھی کہا جاتا ہے مغزیہ زلیل و خوار کرنے والا سورہ اس کے علاوہ منقرہ برملہ اظہار کرنے والا سورہ اور اس کے علاوہ موقشقشہ نفاق سے برات کرنے والا سورہ یہ بہت سار اس کے نام ہیں البہوز بھی اس کا ایک نام ہے کیونکہ اس سورے کے اندر منافقین کے قلوب کی ایک بحث ہوئی ہے اس وجہ سے اس کا البہوز بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ خلاق کرنے والا سورہ اس کے علاوہ فاش کرنے والا سورہ اس کے علاوہ منافقین کے عیبوں کو ظاہر کرنے والا سورہ اور اسی طرح سے جو اور اس کے نام ہیں المنکلہ منافقین کا انجام بتانے والا سورہ الفاضحہ رسوہ کرنے والا سورہ کیونکہ اس کی جو مختلف آیات میں منافقین کی رسوائی اور ان کی فضیحت کا ذکر ہے اس لحاظ سے اس کے بہت سارے اس طرح کے نام ہیں سور طوبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کے لیے خاص طور پر حضرت امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد ان کا انتخاب کیا تھا پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اور اس کی کچھ آیات کی تبلیغ کے لیے پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو بھیجا تھا پہلے ذمہ داری حضرت ابو بکر کو دی گئی تھی بعد میں انہیں واپس بلوا کر حضرت امیر کو یہ ذمہ داری سوپی گئی اور حضرت ابو بکر کو یہ کہہ کر واپس بلوا لیا تھا کہ اس سورے کو وہی پہنچائے گا جو کہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں باقاعدہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے اور یہ جو اقدام تھا پیغمبر اکرم کا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سوپی گئی اور یہ اقدام مولا علی کی تمام اصحاب رسول پر برتری بلکہ ان کی خلافت بلا فصل کی بھی واضح دلیل ہے اس کے علاوہ جو اس سورے کے مختلف فضائل ہیں سورہ توبہ بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بے تہاشا سواب دلوانے والا سورہ ہے بہار الانوار کی 92 جو جلد ہے بیانوے اور اس کے علاوہ تفسیر برحان میں بھی ہے آئی ہے یہ بات کہ جو بھی اس سورے کی تلابت کرے گا دنیا میں بسنے والے ہر منافق مرد و عورت کے دس گناہ برابر نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھی جائیں گے دس گناہ برابر یہ تہاشا سواب اور ان منافقین کی تعداد کے دس گناہ برابر گناہ جو ہیں وہ اس کے قاری کے نام عامال سے محف کر دیے جائیں گے جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے دنیا میں پائے جانے والے تمام منافقین کی تعداد کہ دس گناہ برابر گناہ اس کے محف ہوں گے ماف ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اس کا مقام دس درجات بلند ہو جائے گا اور جب تک وہ اس کی تلاوت کرنے والا زندہ رہے گا حاملانِ عرش اس کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہیں گے بے تہاشا سواب یہ اس کی بہت فضیلت ہے اور اس کی جو دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ نفاق سے بھی حفاظت کرتا ہے تفسیرِ مجموع البیان جو علامت عبرسی کی ہے اس میں بھی یہ بات آئی ہے تفسیرِ برحان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے پیغمبرِ اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد ام وآل محمد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ اسے نفاق سے دور کر دے گا نفاق سے حفاظت ہوتی اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے یعنی ہمارا قول و فیل کے اندر تضاد ہوتا ہے تو یہ نفاقِ عملی نفاقِ اعتقادی سب سے محفوظ کر دینے والا سورہ اس کے علاوہ یہ چوروں اور ڈکیتوں سے حفاظت کروانے والا سورہ بھی ہے تفسیرِ مجموع الویان میں بھی ہے تفسیرِ برحان میں بھی یہ بات آئی ہے کتاب جو ایک خواس القرآن ہے اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو بھی اس سورے کو لکھ کر اپنے آمامیں یہ ٹوپی میں رکھے گا یہ عام طور پر مثلا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نور جوان موٹرس آئی کیلوں پر بچارے جا رہے ہوتے ہیں اکثر ان کے موبائل شین لیے جاتے ہیں تو اس سورے کو وہ اپنے ہیلمٹ کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں تو بہرحال روایت کے اندر ہی آیا ہے کہ جو بھی اس سورے کو لکھ کر اپنے آمامیں یا ٹوپی بغیرہ میں رکھے گا وہ چوروں سے محفوظ رہے گا اور رہزن اسے دیکھ کر دور ہٹ جائیں گے اور اس کے نزدیک نہیں آئیں گے ایک ایسی اس کے اندر برکت اور ایک ایسی خصوصیت اس سورہ کے اندر ہے کہ یہ لکھا ہوا اگر کسی کے پاس ہو آمامیں میں یا سر پر کسی بھی طریقے سے اس کو اگر رکھ لیا جائے یا کیپ وغیرہ اگر کوئی شخص لگایا ہوئے ہے تو بہرحال وہ چوروں سے محفوظ ہو جائے گا اور یہ جو رہزن ہیں یہ جو چور اور ڈکیت ہیں یہ اسے دیکھ کر دور ہٹ جائیں گے اور اس کے نزدیک نہیں آسکیں گے اس کے علاوہ ایک یہ ہے اس کی فضیلت کہ آتش زدگی سے حفاظت والا سورہ ہے یہ بات بھی تفسیر برحان میں بھی آئی ہے کتاب جو خواس القرآن ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ جس گھر میں بھی سورہ توبہ لکھا ہوا ہوگا وہ گھر جلنے سے محفوظ ہو جائے گا اچھا آپ دیکھیں گھر میں بھی ہو سکتا ہے شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے دکان میں ہو جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے اور وہ ممالک خاص طور پر کہ جہاں پر لکڑی کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں وہاں اس کی اہمت اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ گھر جلنے سے محفوظ ہو جائے گا بلکہ اگر اس کی گلی محلے اعتراف کے گھروں میں بھی آگ لگ جائے تو یہ آگ اس کے گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی جہاں بھی سور توبہ لکھا ہوا رکھا ہوا تو اس لحاظ سے آگ لگنے سے اور آتش زدگی سے حفاظت والا سورہ بھی ہے اس کے علاوہ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت والا سورہ ہے کتاب جو خواس القرآن ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے تفسیر برحان میں بھی آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی سورے کو لکھ کر یعنی سورے توبہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے وہ دشمنوں کی شر سے بھی محفوظ ہوگا ابھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ چوروں ڈکیتوں رازانوں کی شر سے محفوظ ہوگا اس کے علاوہ بھی جو چور ڈکیت نہیں ہوتے لیکن ہماری دشمنی پر کمروستہ ہوتے ہیں یہ ان سے بھی حفاظت کرواتا ہے اور روایت میں امام فرماتے ہیں کہ ایک تو دشمنوں کی شر سے وہ محفوظ رہے گا پوری ہوں گی یعنی سورے کو لکھے ہوئے اگر اپنے پاس لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے اس کے بعد جو دعا بھی مانگی جائے وہ دعا بھی ضرور قبول ہو جاتی ہے پھر یہ سورہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت سفارش شدہ سورہ ہے پیغمبر نے اس کی بہت سفارش فرمائی تفسیر جامعے میں بھی ہے کتاب جو خواس الائیات ہے اس میں بھی بات آئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ براعت اور سورہ توحید یعنی یہ قل ہو اللہ احد یہ مجھ پر ستر ہزار ملائکہ کے ساتھ نازل ہوئے ہیں یعنی پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ دو سورے سورہ براعت یعنی سورہ توبہ اور سورہ توحید ستر ہزار ملائکہ کے ساتھ مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور میں ان دونوں سورتوں میں سے ہر ایک کی اہمیت کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں یعنی پیغمبر اکرم نے ان دونوں سوروں میں سے ہر سورے کی اہمیت کے بارے میں ایک الگ وسیعت فرمائی تو بہرحال پیغمبر اکرم کا یہ سفارش شدہ سورہ ہے بہت اس کی تاقید فرمائی ہے انہوں نے اس کے علاوہ ایک اس کی فضیلت یہ ہے کہ سورہ توبہ کا جو تلاوت کرنے والا یہ حضرت امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شیعہ شمار ہوگا روایت میں یہ بات آئی ہے کہ ایک مہینے میں ایک بار سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ والی روایت ہم نے پچھلی دفعہ سورہ انفال کے سلسلے میں بھی ذکر کی تھی کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی جو بھی ایک مہینے میں ایک دفعہ تلاوت کرے گا اس میں ایک تو نفاق داخل نہیں ہوگا اور وہ حضرت امیر المومنین اللہ علیہ السلام کے سچے شیعوں میں شمار ہوگا یہ اس کی بڑی اہمیت ہے ایک بات جو پچھلی دفعہ بھی آ گئی تھی ویسے سورہ انفال میں بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں جسے بس ملا بھی کہا جاتا ہے کیوں نہیں اور اسی وجہ سے یہ تھا کہ سورہ انفال کے بعد کیونکہ بسم اللہ نہیں تھی سورہ توبہ کے آغاز میں تو اس لحاظ سے بہت کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو اس کو ایک ہی سورہ شمار کرتے ہیں برحال اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس سلامتی اور رحمت کے لئے ہوتا ہے آمن کے لئے سلامتی کے لئے رحمت کے لئے جبکہ اس میں اس سورہ میں مشرقین سے آمن کو سلب کرنے کا بیان ہے اس لئے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں اور ایک بات اور دماغ میں اس لحاظ سے رہنی چاہیے جس کو ہم پچھلی دفعہ تو ذکر کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلکل سورہ توبہ کو آغاز سے پڑھنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنے کا حکم ہے لیکن اگر کوئی شخص پڑھ کے آگے بڑھ گیا ہو اور پھر کسی وجہ سے اس نے رک گئی ہو اس سورے کی تلاوت پھر دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہو یا درمیان سے ہی کہیں اس سورے کو پڑھنا چاہتا ہو تو وہ پھر برکت کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے یعنی جو بسم اللہ کو نہ پڑھنے کا حکم ہے وہ اس وقت ہے کہ جب بلکل ابتدہ سے اس سورے کی تلاوت کرنا مقصود ہو لیکن درمیان سے کہیں بی بی اگر پڑھنا ہے ایک ٹوٹا ہوا سلسلہ دوبارہ جوڑنا ہے اور پھر جو ہے وہ سورے توبہ کو پڑھنا ہے درمیان سے کسی جگہ سے تو پھر بسم اللہ کو پڑھنے کی ممانعت نہیں سورے توبہ کے مزامین کیا کیا ہیں دیکھیں اس سورے میں مشرقین اور منافقین سے رابطہ منقطع کرنے کا ایک قطعی اور فیصلہ کن حکمِ الہی موجود ہے بلکل فیصلہ کن لیکن اس کے باوجود توبہ کا دروازہ ان کے لئے کھلا رکھا گیا اس سورے میں بھی مومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار مشرق ہو تو اس سے چشم پوشی کرو اور رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ ان کے لئے طلب مغفرت نہ کریں یعنی اس سے چشم پوشی کریں اگر کوئی مشرق رشتہ دار بھی ہے توبہ کا برحال ایک دروازہ ان کے لئے کھلا رکھا گیا ہے لیکن ویسے جو مشرقین اور منافقین سے رابطے منقطع کرنے اور قطعی اور فیصلہ کن حکمِ الہی اس سلسلے میں آ گیا لیکن اس کے باوجود بھی توبہ کا دروازہ ان کے لئے بند نہیں ہوا تو بہرحال اور عزت ابراہیم کو بھی جب یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو ان کے چچا تھے آذر جب وہ قابل ہدایت نہیں رہے تھے اور مایوس ہو گئے تھے ان سے تو پھر ان سے اظہار برات کیا تھا اور تقریباً ایسا ہی منافقین کی جو مزد زرار کا جو تذکرہ وہ بھی سورے کے اندر اشارہ ہوا ہے جس کا کچھ تذکرہ شاید آ گیا ہے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ تلاوت سورہ توبہ کا بہت تاقیدی استحباب ہے بہت تاقیدی یعنی ہر مہینے میں ایک بار کم سے کم اس کی تلاوت کرنا بہت بعض علماء نے جیسے پچھلی بار بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ صاحب جوائر نے جوائر الکلام کے اندر استحباب بیان کیا یعنی ان دو سوروں کا کہ ہر مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھے جائیں ایک تو ہم نے سورہ انفال میں بھی سورہ انفال کے متعلق ذکر کیا تھا ان کا یہ استحباب جو کہ صاحب جوائر نے نقل کیا ہے اور اسی طرح سے سورہ توبہ کے لئے بھی یہی استحباب ہے یعنی کم سے کم ہر مہینے میں ایک دفعہ اس کی تلاوت کی جائے اس کی فضیلتوں کے ادبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ اس کو تلاوت کرنے والا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ہمرائی میں زیافت کھائے گا تفسیر احیاشی میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا حضرت امیر کے ساتھ دسترخان پر دسترخان پر جنتی کھانوں کو تناول کرنے کی سعادت حاصل کرے گا جب تک کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہوں بہت بڑی ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ دسترخان پر جنتی تعام کی دعوت ایسے شخص کو جو کہ سورہ توبہ کی تلاوت کرتا ہے کتنا عظیم الشان سواب اور کیا دن وہ ہوگا کہ جب یہ سعادت اس کو پڑھنے والے کو حاصل ہوگی اسی طرح سے اس کے فضائل میں ایک چیز اور نقل کی جاتی ہے کہ نقصان پہنچانے والے درندوں اور جانوروں سے بھی حفاظت ہوتی ہے اصول کافی میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس کی جو دو آیات ہیں ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس یہ دو آیات ہیں اس کی ان کی تلاوت کرنے سے درندوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے جانوروں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے جانوروں میں یہ بھی آ جاتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے ہیں مختلف جراسیم جس میں آج کل کوویڈ بڑا سا ریفیرست ہے تو سورہ توبہ کی یہ دو آیات کہ جنگلی درندوں اور نقصان پہنچانے والے اس طرح کے جو بھی جراسیم ہیں انشاءاللہ ان سے بھی حفاظت ہوگی جو بھی ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس آیات ان جراسیم اور ان جانوروں اور درندوں سے جو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے بچنے کی حفاظت کی نیت سے پڑے اچھا اسی طرح سے جس کی مشہور ترین آیات ہیں سورہ توبہ کی سورہ توبہ کی مشہور ترین آیات میں آیت سقایت الحاج بھی ہے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کو آباد رکھنے کو اس شخص کے کام کے برابر قرار دے دیا ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان اللہ ہے اور اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا ہے یہ دونوں تو اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا یا ان کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ اس کی مشہور ترین آیت ہے جسے آیت سقایت الحاج کہا جاتا اس کی شان نزول میں بہت سی تفاصیر اور روایات نقل ہوئی ہیں کہ ایک شخص شہبہ تھا اور اس کی بات چیت ہوئی تھی رسول اکرم کے چچا حضرت عباس سے حضرت عباس حضرت عباس ابن عبد المطلب جنت البقی میں چاروں آئیمہ کے قبور کے بلکل قریب ان کی ایک قبر ہے اس زمانے میں کونسپٹ یہ بھی تھا فیملی قبرستانوں کا بھی ایک تصور تھا یعنی رشتہ دار سب ایک ایک جگہ ایک ہی جگہ کے اوپر دفن ہوتے تھے اور آج بھی یہ استحباب موجود ہے کہ اگر ممکن ہو تو کسی بھی شخص کو اس کے رشتہ داروں کے قریب دفن کیا جائے تو بہرحال جو پیغمبر اکرم کے چچا تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ ان کی قبر ہے جنت البقی میں ان کی بحث ہو گئی ایک شخص شہبہ سے اچھا شہبہ جو ہے کعبے کا قلید بردار تھا قلید بردار یعنی جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی اور یہ سلسلہ یہ بنو شہبہ کے اندر یہ سلسلہ جاری تھا اور آج تک یہ چابی انہی کے پاس ہوتی ہے آج تک یہ چابی انہی کے پاس ہے اور اس میں عبدالقادر شہبی یعنی اسی شہبہ بنو شہبہ کے قبیلے سے کسے ان کا تعلق تھا یہ بھی کچھ ہی عرصے پہلے ان کا انتقال ہوئا اور یہ ابھی تک ان کی اس میں چلی آ رہی ہے یعنی خانہ کعبہ کی جو چابی ہے یہ قبیلے بنو شہبہ کے پاس ان کی نسلوں میں جو لوگ ہیں ان کے پاس ابھی تک یہ چلتی چلی آ رہی ہے برحال حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ سقایت کے منصف پر فائز تھے یعنی حاجیوں کو پانی پلانا مسجد الحرام کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی کتنا قابل فخر کام تھا اچھا اتنی بات بیچ میں جو ہے کیونکہ یہ آ رہی ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کے ادبار سے تو اس میں ایک شخصیت کا نام اور لیا جاتا ہے جو کہ حارون رشید اباسی کی مومنہ بیوی تھی جس کا نام تھا زبیدہ خاتون کس قدر یہ خاتون عظمت کی حامل تھی کس قدر نیکیاں کرنے کی شوقین تھی کئی سو ایسی کنیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ جن کا کام یہ تھا کہ صبح صویرے وہ باواز بلند تلاوت قرآن کریں کئی سو کنیز حافظہ قرآن رکھی ہوئی تھی انہوں نے اس کے علاوہ بے شمار کام تھے جس کے اندر سے جو نیک کام انہوں نے کیے تھے ان میں ایک ہے نہر زبیدہ مینہ سے کیونکہ حاجیوں جس زمانے میں یہ حج پر بھی وہاں پر گئی تھی تو بہت شدید حاجیوں کے لیے پانی کی قلت تھی انہوں نے آ کر ایک پورا ایک نہری نظام اس کے بعد تاکہ مکہ کے حاجیوں تک پانی کو پہنچائے جا سکے مینہ میں تو کوہ ہی کوہ ہیں اور پانی وہاں بہت زیادہ ہے تو وہاں سے ایک نہری سسٹم پورا انہوں نے اس لحاظ سے قائم کیا اور یہ اتنا زبدس قسم کا جدید نہری سسٹم ہے کہ آج بھی اس کے آثار وہاں پر جو ہے اگر کوئی شخص عرفات اور مزلف اور مینہ سے مکہ کی طرف آ رہا ہو تو یہ نہر زبیدہ اس کے مختلف آثار وہاں پر اس کو نظر آتے ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور ایک بہت ہی زبدس قسم کا ایک سسٹم زبیدہ نے ماہرین کے ذریعے جو ہے بنایا تھا اور آج بھی اس کو لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ کس قدر انجینئرنگ کے ساتھ جو ہے یہ نہری سسٹم وہاں پر حاجیوں کے لیے مشکلات کو پانی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے زبیدہ نے بنایا تھا تو زبیدہ خاتون بہت ہی ایک برگزیدہ خاتون تھی بہرحال شہبہ میں اور حضرت عباس ابن عبد المطلب میں آپس میں بحث ہو گئی کہ ہم دونوں کے پاس ان کے پاس سہکایات کا تھا پانی پلانے کا مسجد الحرام کی دیگر خدمات کا لیکن بنو شہبہ جو میں جو شہبہ تھے ان کے پاس یہ تھا کہ جناب میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے تو میرے لیے زیادہ فخر و مباہت والی بات ہے تو جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے فخر و مباہت کر رہے تھے کہ ہم میں سے افضل کون ہے تو اسی موقع پر حضرت عمیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے حضرت عمیر اور ایمان اور جہاد میں سبقت لینے کو اپنی فضیلت کے طور پر ذکر کیا حضرت عباس ابن عبد المطلب تھوڑے سے ملول خاطر ہوئے اور رسول اللہ کے پاس یہ تمام جا کر تمام ماجرہ بیان کیا اچھا اس وقت حضرت عمیر المومنین علیہ السلام بھی وہاں پر تشریف فرما ہو گئے تو اسی وقت یہ والی آیت نازل ہوئی اور ایمان اور جہاد میں سبقت رکھنے والوں کو برطر اور افضل قرار دیا گیا کہ کیا تم نے ہانِ کعبہ میں ہانی حاجیوں کو پانی پلانے وَإِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور اس کا انتظام سبالنے کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دے دیئے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جس نے جہاد کیا ہے اللہ کی رحمے لَا يَسْتَوُونَ إِنْدَ اللَّهِ 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 کے نزدیک تو یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے تو اس میں وحضے طور پر حضرت عمیر المومنین علیہ السلام کی برطری اور فضیلت ان کی جو ایمان اور جہاد میں سبقت والی بات تھی اس میں ان کو برطری اور فضیلت اس کا اظہار اس آیت میں ہوا تو یہ آیت سقایت الحاج ہے شواہد التنزیل تفسیر شواہد التنزیل اللہ محسکانی کی جو ہے اہل سنت کے اس میں بھی یہ پورا واقعہ موجود ہے تو ایک تو یہ آیت ہو گئی اس کی آیت سقایت الحاج جو مشہور ترین آیات میں سے ہے اور دوسری اس کی ہے جسے کہا جاتا ہے آیت لا تحضن لا تحضن آیت لا تحضن اور اگر تم ان رسول کی نصرت نہیں کرو گے تو نہ کرو اللہ نے ان کی اس وقت نصرت کی جب کافروں نے ان کو بطن سے نکال دیا تھا یعنی حجرت والی بات ذکر ہو رہی اور آپ دو میں سے دوسرے تھے رسول اللہ کو پروردگار عالم مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے اس وقت اپنے ساتھی سے آپ کہہ رہے تھے کہ غمگینہو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے لا تحضن ان اللہ مآنا سو اللہ نے ان پر رسول اللہ پر اپنی تسکین نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا اور اللہ نے کافروں کے بول کو نیچہ کر دی اور اللہ کا بول ہی بالا ہے اور اللہ زبردستہ اور بڑی حکمت والا ہے تو یہ آیت لا تحضن ہے آیت لا تحضن دیکھیں آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب پیغمبر اکرم کی مکہ سے مدینے جو ہجرت کر رہے تھے پیغمبر یعنی جب رسول اکرم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قتل کی سازش کا پتہ چلا تو آپ مکہ سے نکل گئے اور راستے میں حضرت ابوبکر کا گھر پڑھتا تھا ان کا گھر راستے میں ہی تھا تو اچھا پیغمبر اکرم نے کچھ اس انداز سے مکہ سے مدینے ہجرت کی تھی کہ سیدھے سیدھے مکہ کا رخ مدینے کا رخ نہیں کیا تھا بلکہ مختلف غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے پیغمبر مدینے پہنچے بہت غیر معروف راستے اور اس کے بعد پیغمبر اکرم راستے ہی میں غار سور میں پیغمبر نے تین دن تک قیام کیا مکہ سے تین کلومیٹر دور ہے غار سور اور اس موقع پر رسول اکرم کے ساتھ حضرت ابوبکر کو بھی پیغمبر نے ہمراہ اپنے لے لیا تھا اسی وجہ سے اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یعنی بہتحال حضرت ابوبکر ساتھ ہو لیے تھے ان کے اور پھر پیغمبر نے ان کو وہاں پر چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو روکا نہیں کہ تم یہی پر رکو بلکہ بعض مسئلہ تھے ان کی وجہ سے اپنے ساتھ ہی لے لیا اور پیغمبر اکرم جب غار سور تشریف لائے ابھی بھی غار سور مسلمان کتنی مشکلات کے ساتھ یہاں پر پہنچتے ہیں غار سور اور وہ مشکل ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی وہاں پر جگہ ہے اب ہو سکتا ہے اس کے بعد اتنے دفعہ لوگ مہا گئے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی گنجائی شاید اور پیدا ہو گئی ہے بہرحال جیسی پیغمبر اکرم اس غار کے اندر تشریف لے گئے تو اسی وقت مکڑی نے ایک بہتی دبیس قسم کا جالہ وہاں پر تان دیا اور جنگلی کبودری نے انڈے دے دی اچھا مشرقین جو تھے مشرقین وہ کھوجیوں کے ہمراہ غار کے بالکل دہانے تک پہنچ گئے تھے اور پاؤں کے جو نشانات تھے وہ دیکھتے دیکھتے وہ کھوجی غار کے دہانے تک لے آئے تھے تو کھوجیوں نے کہا کہ ہو نہ ہو پیغمبر اکرم اسی غار کے اندر موجود ہے لیکن مشرقین نے دروازے کو جب دیکھا غار کے کہ مکڑی کا ایسا دبیز جالہ اس کے پر تانہ ہوا ہے اور جنگلی کبودری جو کہ انسان کے سائے سے بھی گھبراتی ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور اس نے انڈے اپنے دیئے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا کھوجیوں کی اس بات پر اور مشرقین ان کھوجیوں کے ساتھ وہاں سے واپس چلے گئے تو بہرحال یہ جو پورا واقعہ ہے یہ مولانا عبدالکریم مشتاق صاحب ان کی کتاب بھی ہے یارِ رسول اور غارِ سور اس کے اندر انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس آیت کے مختلف پہلوں کو ڈسکس کیا یہ ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے کیونکہ بہت سارے اس طرح کے پہلوں ہیں جو کہ ایک کتاب ہی کے اندر ڈسکس ہو سکتے ہیں اس کی تفاصیل وغیرہ کے اندر لوگ پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو آیتِ لا تحضن ہیں یہ بھی سی کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ ایک آیتِ صادقین اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس پر جو ایک مشہور عالمِ دین تیجانی سماوی ہیں جنہوں نے مذہبِ حقہ کو قبول کیا تھا تیونس کے یہ عالمِ دین اور جب یہ اس اس طور پر تحقیقات کر رہے تھے اور اس فیض میں تھے کہ تحقیق کر کے مذہبِ حق کو قبول کریں تو اس زمانے میں یہ عراق بھی گئے اور وہاں پر آیتِ اللہ باقرِ الصدر کے ساتھ ان کے ملاقات ہوئی آیتِ اللہ خوئی کے ساتھ ان کے ملاقات ہوئی بہت سے چیزوں میں ان کے مباعثے ہوئے اور بہرحال اس کے نتیجے میں مذہبِ حق کو بھی انہوں نے قبول کیا بعد میں وہ آیتِ اللہ خوئی کے وکیل کے طور پر بھی مقرر ہوئے البتہ تیونس کی حکومت نے ان کو بعد میں سزاِ موت سنائی اور کسی وجہ سے یہ وہاں سے بہرحال تیونس سے فرار ہوئے اور اس کے بعد ایران دشریف لے آئے اور آج بھی وہیں ہیں کئی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں اس لحاظ سے اور اپنے تحقیقی ادارے بھی وہاں پر چلا رہے ہیں تو اسی میں سے ہی ایک کتاب لِعَقُونَ مَعَسْ صَادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وہ یہی والی کون و مَعَسْ صَادِقِينَ سے یعنی قرآن کی جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کے طور پر انہوں نے پوری کتاب بھی لکھی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی یہ تو نہیں پھر میں ہدایت پا گیا بلکہ ایک اور ہے یعنی ہو جاؤ سچوں کے ساتھ یہ تو سب سے پہلی کتاب تھی پھر میں ہدایت پا گیا لیکن اس کے بعد ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اس نام سے بھی اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے بہتحال جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں ان کے علماء اور مفسرین اس آیت کون و مَعَسْ صَادِقِينَ کو وہ پیغمبر اکرام اور اس سے اصحاب رسول کو مراد لیتے ہیں لیکن شیعہ مفسرین نے ان کے پاس وہ دلائل بھی ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ رسول اکرم اور آئمہ اتھار اس سے مراد ہیں تو بہرحال یہ ایک آیت سقایت الحاج کے بعد یہ آیت صادقین جو ہے وہ بھی اس کی مشہور ترین آیات میں سے ہے اس کے علاوہ ایک آیت نفر ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةٌ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَعِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلَيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَوُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ یہ آیت نفر ہے ایک سو بائیسویں آیت ہے سورہ توبہ کی اچھا اس آیت میں حلال و حرام کے واجب ہونے کا تذکرہ ہے یعنی اس کا تولی ترجمہ سننے اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام اہل ایمان نکل کھڑے ہوں یعنی علم دین حاصل کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل آئیں تاکہ وہ دین میں تفقہ یعنی دین کی سمجھ بوچ پیدا کریں یعنی فقی بنیں اجتہات کریں اور جب تعلیم و تعلیم کے بعد یعنی تعلیم و تربیت کے بعد یہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئیں تو انہیں جہالت بے ایمانی اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں لا اللہ ہم یا حضرون تاکہ وہ ڈریں ولیون ذرو قوم ہم اپنی قوم کو آ کر ڈرائیں اذا رجع و الہیم وہاں سے واپس آ کر لا اللہ ہم یا حضرون تاکہ وہ ڈریں یعنی مجتہدین جو ہیں یہ ایک طبقہ ہے کہ جو کہ نکلے سب کے سب لوگ تو علم دین حاصل کرنے کے لیے مجتہد بننے نہیں جا سکتے بننا تو پوری ملک کا اور دنیا کے نظام مختل ہو کر رہ جائے گا یعنی اگر سارے کے سارے لوگ ایک ہی دیگر شوموں کے اندر بھی جانا ضروری ہیں تو گروہ ایسا کیوں نہیں ہوتا جو نکل کے آئے اور وہ فقی بنے اور اس کے بعد اپنی قوم میں واپس آئیں اور لوگوں کو ڈرائیں ڈرانے سے مراد یہ کہ دیکھو تم اگر اس طرح سے عمل کروگے اپنے عامال کو صحیح کرو نموانہ تمہیں نماز باطل ہوگی روزہ باطل ہوگا حج باطل ہوگا تمہارے لیگر چیزیں باطل ہوں گی یعنی یہ مجتہد کا فتوہ یہی تو سب چیزیں بتا رہا ہوتا ہے یعنی ڈرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ ڈراؤنی قسم کی باتیں آگر کرے بلکہ یہی ہے کہ اس کے نتائج سے ان کو آگا کرے گا وہ اور ان کو صحیح احکامات اسلامی پہنچائے گا یہی انظار کہلاتا ہے یعنی ڈرانا تو اور صرف اس کے اندر حلال و حرام کے وجوب کے علم جو ہوتا ہے یعنی حصول علم واجبات کا علم حاصل کرنا یہ اس سورہ توبہ کی آیت آیت نفر کے اندر جو ہے موجود ہے اسی کے اندر خبر واحد کی حجیت اس سے ثابت ہوتی ہے یہ ایک الگ پھر موضوع ہو جائے گا اور بہرحال دوسری چیز جو ہے وہ اعتبار فتوہ مجتہد یعنی مجتہد کا فتوہ معتبر ہوتا ہے اس موضوع پر یعنی اس کے مجتہد کے فتوے کی خجت ہونے پر قرآنی دلائل میں سے ایک آیت یہی آیت نفر یعنی اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ ایک گروہ جائے اور پھر وہاں سے واپس آئے حاصل کر کے فقیبن کر آئے اور لوگوں کو احکامات خداوندی سکھائے تو اس سے یہ اچھا جب وہ سکھائے گا تو اس پر اعتبار بھی کرنا پڑے گا جب بھی تو اس سیکھ کے اس کو پر عمل کریں گے تو اس لحاظ سے مجتہد کے فتوے کا جو اعتبار ہے وہ بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے تو اب اس کے اندر کچھ آیات احکام بھی ہیں آیات احکام تقریباً پندرہ آیات ایسی ہیں جن میں فقی حکام بیان ہوئے ہیں مثلاً زکاة کا مصرف آپ جب پڑیں گے اس کو ترجمہ کے ساتھ زکاة کا مصرف بیان ہوگا جہاد کی وجوب کی آیات ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ مشرقین کی جو نجاست ہے یہ اس کے اٹھائیسویں آیت کے اندر اب یہ آگے چل کر ام اس آیت کو بھی ذکر کریں گے وہ اس میں اس کا تذکرہ ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سورے میں یعنی جو آیات ہیں ان میں علم اصول فقہ کے جو قواعد ہیں وہ بھی ان سے حاصل کیے گئے جیسے یہ آیت نفر ایک تو گزریے بھی ایک سو بائیسویں اور اس کے علاوہ اسالت البرات یہ ایک قانون ہے اصول فقہ کا اور یہ بہت عمومی زندگی بہت پیش آتا ہے اس پر پوری پوری کتابیں بھی لکھے گئیں ایک سو پندرویں جو آیت ہے وہ اس سے اخص کیا گیا ہے کہ اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں قرار دیتا جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے پرحص کرنا ہے بے شک اللہ ہر شئے کا جاننے والا ہے تو اسالت البرات ایک بہت ہی عمومی زندگی میں بھی کام آنے والا مسئلہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا واضح طور پر حرام ہونا ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ چیز آپ کے لئے موبا ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے یعنی ایک ہمارے لحظے کہا جاتا ہے کہ شبہ موضوعیہ میں اصل براعت کا قانون چلتا ہے یعنی شبہ موضوع میں اگر کبھی شبہ ہو جائے مثلا یہ کہ پتہ نہیں ہو کہ یہ عام بارش کا پانی ہے یا مثلا گٹر کا پانی ہے اور ہمارے چینٹے پڑ جائیں ہم اسے پاک سمجھیں گے مثلا ہم رستے سے کئی گزرتے ہوئے جار رہے ہیں موٹر سائیکل قریب سے گزری چینٹے اڑاتے ہوئے کچھ چینٹے ہمارے اوپر آ گئیں اب ہم روپ کے دیکھ تو نہیں سکتے کہ یہ تحقیق کرنا باجب بھی نہیں ہے اس میں کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آپ کے پاس تحقیق نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو پاک سمجھیں گے کئی سے گزر رہے ہیں اوپر سے پانی آ کے پڑا آپ پتہ نہیں ہے کہ مثلا کوئی نجس پانی ہے یا پاک پانی ہے پاک سمجھیں گے تو اس طرح کے بہت سارے اس کی مثالیں ہیں باقاعدہ اس پر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں تو اصول فقہ کے بہت سارے قوانین بھی اس سے ان سورہ توبہ کی آیات سے اخص کی گئے ہیں اس کے علاوہ قائد احسان ہے جو کہ نائنٹی ون آیت جو ہے سورہ توبہ کی کمزوروں بیماروں اور ان ناداروں پر خرچ کرنے کے لیے جو کچھ بھی نہیں رکھتے کوئی گولہ نہیں یعنی اگر یہ افراد جہاد میں شریک نہ ہوں جو کمزور ہیں بیمار ہیں نادار ہیں بشرتے وہ خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں تو نکوکواروں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے تو یہ بھی اسی آیت نمبر نائنٹی ون جو ہے اس سے اخص کیا گیا ہے اسی طرح سے اس سورے کے اندر بہت سے تاریخی واقعات کا ذکر ہے مثلا مشرقین سے براعات کا تذکرہ اس کے اندر آیا ہے اور جو ابتدائی چار آیات ہیں اس میں مسلسل جو مشرقین ہیں ان سے براعات کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو حج اکبر والدین اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرقین سے بری اور بیزار ہیں حج اکبر اچھا دیکھئے عام طور پر عام مسلمانوں کے دماغوں کے اندر یہ چیز ہے رائج ہے ہماری فقہ جعفری میں تو نہیں ہے ایسا یعنی حج اکبر کہتے ہیں کہ وہ حج کے جو جمعہ کے دن عرفات جن کا عرفہ جو ہے وہ جمعہ کے دن پڑھیں اسے کہتے ہیں حج اکبر ہیں جبکہ ہمارے ہر روایت میں بات آئی ہے کہ عمرہ حج ازغر ہیں اور ہر حج حج اکبر ہیں تو یہ جو آیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو حج اکبر والے دن اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرقین سے بری اور بیزار ہیں اللہ اور اس کا رسول تو دیکھیں کافی عرصہ پہلے ایرانی حاجیوں نے جو کہ سانے مکہ کے نام سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرقوں سے بیزار ہیں حج کے موقع پر ایک بہت ہی پور امن جلوس انہوں نے نکالا تھا ایرانی حاجیوں نے لیکن برحال حکومت سعودی عرب نے ایک زبدست قسم کا پھر ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کیا جس کے نتیجے میں سیکڑو حاجی جو ہیں وہاں پر شہید ہو گئے تھے اور آج بھی وہ جگہ وہاں پر مشخص کی جا سکتی ہے مسجد الحرام سے کچھ فاصلے پر مسجد جن جس جگہ پہ ہے اور اسے تھوڑا سا آگے چلیں تو رائٹ سائٹ کے اوپر کار پارکنگ وغیرہ مجھے یاد نہیں کہ وہ کار پارکنگ اب بھی موجود ہے کئی منزلہ کار پارکنگ کا ایریا اور جنت المعلہ کا جو قبرستان ہے اس کے درمیان روڈ پہ ہی تقریباً یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا تھا تو وہ پرامن طور پر اس آیت کے اوپر حج اکبر کے روز اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کا رسول مشرقوں سے بیزا ہے تو اس طور پر ایک پرامن جلوس وہاں پر نکالا گیا تھا لیکن بہرحال حکومت وقت کوئی بات پسند نہیں تھی اور انہوں نے زبادست قسم کا ان حاجیوں کو جو کہ حج کرنے کے لئے آئے تھے اور اس آیت کے اوپر عمل کرنا چاہتے تھے سورہ توبہ کی بہرحال یہ نقصان اٹھانا پڑا تو یہ سانہ مکہ کے نام سے یہ چیز مشہور ہے اچھا اسی طریقے سے مسجد زرار کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس کے اندر ذکر ہوا ہے کہ انہوں منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس غرص سے ایک مسجد بنائی تھی کہ نقصان پہنچائیں کفر پہلے اور مومنین میں تفرقہ ڈالیں اور ان لوگوں کے لئے کمینگاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا رسول سے جنگ کر چکے وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ بھلائی کی سوا ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے تو مسجد زرار مسجد قبہ کے قریب ہی اس کا ایریا تھا اور بعد میں وہاں پر اسی این اسی جگہ پر کچھ ٹوائلٹ بھی بنائی گئی تھے تو بہرحال مسجد زرار یہ نقصان پہنچانے والی مسجد یعنی فقط چیزوں کو ویسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے یعنی بس مسجد ہے ہر صورت میں احترام کرنا ہے فلا شخصیت ہے اب چاہے کردار کیسے ہی کیوں نہ ہو اس کا اس کو ہر صورت میں احترام کرنا یہ اسلام کا حکم نہیں بلکہ ایسی مسجد کو ڈھا دینے کا حکم ہوا مسجد زرار بنائی گئی تھی لیکن پھر اس کے بعد اس کو ڈھا دیا گیا تو مسجد زرار کا واقعہ ایک سو سات سے لے کر آیت نمبر ایک سو دس تک مسلسل سورہ توبہ کے اندر چلا ہے اسی طرح سے جو اس کے مشہور واقعات ہیں ان میں ایک حضرت آزر جو کہ چچا تھے حضرت ابراہیم کے ان کے لیے استغفار حضرت ابراہیم کا آیت نمبر ایک سو چودہ میں اس کا تذکر آیا ہے اس کے علاوہ آیت جو ہیں اس کی ایک سو ساترہ اور ایک سو اٹھارہ میں تین اصحاب تھے جنہوں نے جنگ تبقیق میں جانے سے انکار کر دیا تھا یہ اس کے کچھ تاریخی واقعات ہیں جن کی طرح میں اشارہ کرتے گزر رہا ہوں لیکن جب آپ تفاصیر وغیرہ پڑھیں گے تو اس کے اندر ان چیزوں کی تفصیل آئی گی تو دیکھیں سورہ توبہ اتنا اہم یہ سورہ ہے کہ اس کی جو تفاصیر ہیں اس کے اندر تو اس کی تفسیر موجودی ہے تو کتابیں پوری لکھے گئی ہیں لیکن الگ سے اس پر آیت اللہ جعفر سبحانی نے ایک مکمل کتاب تحریر فرمائی ہے تقریباً دو سو چھانوے پیجز پر مشتمل ہے در سرزمین تبوک اس میں تفسیر سورہ توبہ جو ہے آیت اللہ جعفر سبحانی نے پوری اسی موضوع کے پر لکھی اچھا اس جو سورہ ہے یہ اس کے اندر بہت ساری دیکھیں اس طرح کی چیزیں اور بھی ہیں کہ جو کہ آیات کے جو کہ بڑی عمل کرنے کے اعتبار سے بہت اہم ہیں یعنی ان کے اندر پیغامات ہیں مثلاً یہی اس کی آیت نمبر چوبیس جو ہے کہ قل انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانوکم وازواجوکم وعشیرتوکم وَأَمْوَالٌ نِقْتَرِفْتُمُوْهَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَ اَحَبَّا إِلَئِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ یعنی پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اولاد بھائی بیویاں تمہارا خاندان و قبیلہ اور وہ اموال جنہیں تم نے جمع کیا ہے اور وہ تجارت جن کے خسارہ ہونے کی طرف سے تم ہر وقت فکر مند رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو تمہاری نگاہ میں اگر یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو اس بات کا انتظار کرو کہ عمر خدا تم کو آ لے اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا یعنی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے احکام اللہ کی راہ کے اندر قدم آگے بڑھانا یہ کہیں کبھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ باپ دادا اولاد بھائی بیویاں خاندان قبیلہ مال تجارت مکانات یہ اتنے تمہیں پسندیدہ ہو جائیں کہ اللہ ان کے مقابلے میں ایک سیکنڈری اور ایک ثانوی حیثیت اختیار کر لے تو اس کے بہت سے پیغامات اس آیت کے اندر سے نکلتے ہیں لیکن یہ بہت یعنی اتنے سارے تمام وہ رشتے بھی بتائے کہ کہیں اللہ کی راہ پر عمل کرنے میں یہ تمام چیزیں کہیں راہ میں تمہارے خائل نہ ہو جائیں ابھی مجھے اگر میں نے مثلا خمس نکال دیا تو میرے بزنس میں جو لاؤس ہو جائے گا پھر میں کیپیٹل کان سے لے کر آوں گا پیسوں کا مکان کا اور کبھی خمس نکالنا ہوتا ہے کبھی یہ جو رشتے ہیں مختلف چیزوں میں آ کر یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں دین پر عمل کرنے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ کیا تمہارے نگاہ میں یہ اللہ اور اس کے رسول اور رائے خدا میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں یہ سب چیزیں تو پھر اس بات کا انتظار کرو یعنی عذاب خدا کا انتظار کرو یعنی ہر صورت میں اشدو حب للہ یعنی اللہ کی محبت کو شدید رہنا چاہیے تو بہرحال اس کے اندر بہت سے پیغامات ہیں یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کسی طرح سے جو اس کی جو اور آیات ہیں اچھا یہ نجسن نہیں ہے نجس ہے جیم کے اوپر زبر ہے تو یہ بھی اس کی مشہور آیات میں سے ہے کہ اے ایمان والوں مشرقین سرسر نجس و ناپاک ہیں سو وہ اس سال یعنی نوہجری کا جو سندہ اس کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں اور اگر تمہیں ان کی آمد رفت کے بند ہونے سے تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو ان قریب خدا اپنے فضل سے تمہیں تبنگر بنا دے گا یعنی غنی کر دے گا اور بے شک اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے تو مشرقین کی نجاست بہت سے علماء اس کو نجاست اہل کتاب کی نجاست کا جو حکم ہے اس سے بھی کچھ ہمارے پرانے علماء اس سے اخص کرتے تھے اور آیت اللہ خوئی بھی برحال جو مشرقین ہیں یا جیسے یہودی اور عیسائی وغیرہ ہیں یعنی عام مشرق الگ ہیں یعنی یہودی اور عیسائی اہل کتاب جو ہیں وہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہیں یہودی اور عیسائی امام خمینی کے فتوے میں فتوے کی بنا پر نجس تھے احتیاط واجب بھی نہیں تھا لیکن موجودہ جو بھی صف ہے مراجع کی انمائد اللہ سیستانی ہوں آیت اللہ خامنائی ہوں یا اور دیگر مشتہدین کبھی اکثر کا یہ نظریہ ہے کہ یہودی اور عیسائی جسمانی اعتبار سے پاک ہیں جسمانی اعتبار سے یعنی یہ ان افراد کے لیے خاص طور پر یہ جو کہ اکساس حوالات پوچھتے ہیں کہ گھر میں مثلا ہم نے ایک ایسا ملازم کو ہی رکھا ہوا ہے کہ جو کہ مثلا عیسائی ہے تو کیا اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پکا سکتے ہیں کھک ہے مثلا یا جھاڑو پوچھا کرنے والی کوئی ماسی ہے وہ عیسائی ہے تو ایسا تو نہیں کہ ہر جگہ کو وہ نجس کر دے گی تو جو موجودہ مجتہدین ہیں یہ اکثر یہودیوں اور عیسائیوں کو اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو پارسی بھی جو ہیں وہ بھی پاک ہیں تو بہرحال اب جو عام طور پر لوگ جو صرف قرآن کا تراجم وغیرہ پڑھتے ہیں وہ ان چیزوں سے جب احکامات کے اندر آتے ہیں اور پڑھتے ہوئے جارے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کی باریکی اس سلسلے میں کیا کیا روایتیں آئی ہیں اور یہاں پر نجس کا لفظ ہے یا نجس کا لفظ ہے نجس مثلا جسمانی اعتبار سے جو ایک نجاست ہوتی ہے ظاہری نجاست اس کو کہا جاتا ہے یا اور نجس جو ہے وہ باطنی نجاست کو کہا جاتا ہے تو بہرحال یہ کونسی والی نجاست کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے اور مشرقین کو تو بہرحال ونہ کر دیا گیا تھا کہ مسجد الحرام میں اس نوہ ہجری کے بعد ان کا داخلہ ممنوع ہو گیا اور آج بھی سننے میں یہی آتا ہے کہ بہرحال وہاں پر قانونان جرب ہے کسی بھی غیر مسلم کا وہاں پر آنا البتہ چائنیز جو بہت سارے ہیں پورے پورے وہاں پر کام کرنے کیلئے ان کی کمپنیز کو ہائر کیا جاتا ہے اور بظاہر وہ مثلا تین سو چار سو جیسے چائنیز وہاں پر آئے ہیں مکہ میں تو وہ سب کے سب ایک ساتھ آ کر اسلام قبول کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں تاکہ یہ اعتراض برحال نہ ہو کہ غیر مسلموں کا یہاں پر آنا منع ہے اور اس کے بعد پھر وہ واپس چائنہ وغیرہ چلے جاتے ہیں جو کہ بظاہر اسلام کا اسی قبول کیا ہوتا ہے ورنہ بغیر کسی تعلیمات کے کسی اس کے یعنی سب آئے کانٹریکٹ پر اپنے جو بھی انہوں نے کام تعمیراتی وغیرہ کی اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں تو بہرحال یہ تو اس قسم کی دھوکے بازی وغیرہ اور پھر لیکن یہ واضح قرآنی حکم کی خلاف ورزی ہے کہ وہاں پر اس طرح سے جو ہے وہ یہودی اور عیسائیوں کا داخلہ ممنوع ہے اور میں نے ان کی نجاست اور پاکیزی کے حوالے سے کچھ فتاوے بھی آپ کے خدمت میں ارس کی اور جو غیر اہلے کتاب ہیں مثلا یہ ہیں ہندو ہیں مثلا یا اور اس طرح سے ہیں بودھسٹ ہیں یا کوئی خدا کو مانتے ہی نہیں ہے اگر کوئی تو بہرحال جو غیر اہلے کتاب ہیں آیت اللہ سیستانی کا پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھی یہی یعنی وہ نجیس ہیں فتوے کی بنا پر اور بعد میں اس کے بعد جو استفتات آئے ہیں ان کے آیت اللہ سیستانی کے اس میں انہوں نے اپنے فتوے کو تبدیل کر کے اہتیات واجب کر دیا ہے یعنی اہتیات واجب کی بنا پر غیر اہلے کتاب جس میں ہندو بھی شامل ہیں وہ نجیس ہیں تو بہرحال یہ ایک جسمانی اہدبار سے یہ نجاست کا حکم ہے یہ روحانی اہدبار سے مشرقین کے نجاست کا حکم ہے ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اس میں عام لوگوں کو پڑھنا اس لحاظ سے نہیں چاہیے ہم نے کوئی ہم پر کسی چیز کے لیے دلائل وغیرہ نقل نہیں کی ملکہ ایک اشارہ کیا ہے کہ یہ مسئلہ فقط ایک آیت کو پڑھ کر اس کے ظاہری معنوں کو دیکھ کر اور صرف ترجوہ اور صرف کی حد تک انسان رہ جائے تو کتنا وہ دھوکہ کھائے گا اور کتنے ایک مشکل کے اندر گرفتار ہو جائے گا وہ کہ جب ہی یہ جو فقہ کا کام ہے اسے فقہائی کو کرنے دینا چاہیے اور جو مغلدین کا کام ہے جو انہوں نے پوری زندگی ہے اس میں لگائی ہیں قرآن و حدیث سے تحقیق کر کے نتیجہ بتانے میں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس کے بعد ایک آیت اور پیش کی جاتی ہے یہ بھی مڑی مشہور ہے اور خاص طور پر وہ افراد کے جو کہ علماء اور مجتہدین کے خلاف ہیں تقلید کے خلاف ہیں وہ اس آیت کو لے کر آتے ہیں کہ یہ جو احبار ہیں اور یہ جو راہب ہیں تو اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو پروردگار بنا لیا ہے اربابا من دون اللہ ہے اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے ان لوگوں کو اپنا پروردگار بنا لیا ہے اور مریم کے فرزن مسیح کو بھی والمسیح ابن مریم اب دیکھیں یہ بلکل یہودی اور عیسائیوں جو زمانے میں راہب ہوتے تھے یا ان کے جو عالم ہوتے تھے ان کی مذہمت کیوں پر یہ گفتگو کی گئی ہے اب ہمارے جو تقنید کو ناماننے والے بھائی ہیں وہ زبرستی اس کو اٹھا کر چسمہ کر دیتے ہیں ہمارے شیعہ مجتہدین پر حالانکہ آیت میں آگے کیا ہے حالانکہ ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک ہی معبود برحق کی عبادت کریں اللہ کے سیوہ کوئی اور علا نہیں ہے وہ پاک ہے ان باتوں سے جو مشرکانہ باتیں سے جو لوگ کرتے ہیں تو یہ کہیں پر بھی شیعہ علماء مغارہ کی کوئی بات اس میں نہیں ہو رہی یہودی اور عیسائی علماء کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں ان لوگوں ان افراد نے یہودیوں اور عیسائیوں کے جو عالم تھے اس زمانے میں جو عوام تھے انہوں نے اپنا پروردگار یعنی جو کہتے تھے بس وہی اللہ سے ہٹ کر بھی اگر کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ انہی کی بات کو مانتے تھے یعنی کوئی ایک لحاظ سے اپنا پروردگار ان کو بنا لیا تھا انہوں نے تو اس کی مضمت ہوئی اس کا کوئی بھی تعلق ہمارے شیع علماء سے نہیں اور آگے چل کر جو چوتیسویں آیت ہے اس کی سورة توبہ ہی میں کہ اے ایمان والو بہت سے عالم و راہب لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی رہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا و چانی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کی رامے خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو تو یہاں پر بھی ایسے عالم و راہب جو لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں یہ بھی زبرستی غیر مقلدین جو ہیں جو کہ اجتحاد و تقلید وغیرہ کے خلاف ہیں یعنی اپنے ہی شیعہ علماء کے خلاف ان آیات کو لاکر پیش کرتے ہیں کہ جو کہ ان یہود و نصارہ کے عالموں کا جو طریقہ کار تھا جس کا دور دور تک اس کے مکمل بیان ہی ہمارے علماء کی سیرت سے بلکل اس کے برخلاف تو بہرحال اب یہ کچھ اس کے اندر سے چیزیں ہیں جو کہ جب آپ ان کی تفاصیر پڑھیں گے تو آپ کو اور چیزوں سے آگائی ہوگی اسی طرح سے قیامت کے دن کو یاد کروائے گیا ہے ایسے افراد کے لیے واقعہ اس دن ہوگا کہ جب اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپائے جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانی پہلوں اور پیشانیوں کو داغا جائے گا اور انہیں یہ بات بتائی جائے گی کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لی جمع کر کے رکھا تھا لہذا مزا چکھو اس کا جو تم نے جمع کیے رکھا تھا تو یہ ایسے افراد کے لیے بھی ہوگا جو اپنے اموال سے مالی واجبات نہیں نکالتے دیکھیں مالی واجبات میں ایک حج بھی مالی واجب سوچتے ہیں کہ اتنی چار پانچ لاکھ روپے لگ جائیں گے اس کے اندر پیسے کو بچا کے رکھو پہ مثلا حج واجب ہو چکا ہے یا مثلا خمس واجب ہو گیا ہے اب یہ سب چیزیں جو انہوں نے اس طرح سے لوگ کوائنس وغیرہ لے کے رکھ لیتے ہیں سونے کے اور یا جو اور اموال بھی ہیں تو بہرحال یہ سب چیزیں کیا ہیں انہیں آگ میں تب آ کے ان کے پیشانی پہلوں اور پشتوں پر داغا جائے گا یعنی یقیناً یہ باتیں عام صدقات اور اس کے لیے نہیں ہیں کہ تم نے غریب کی مدد کیوں نہیں کی تھی اس پر کوئی جو مستحبات ہیں اس پر تو کوئی عذاب نہیں ہوگا لیکن یہ وہ مالی واجبات ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نہ نکالے تو پھر اس کا یہ عذاب وہاں پر انہیں دیا جائے گا یعنی جس کے ملنے والے جب آپ آیات پڑھیں گے تو ان کے کچھ ظواہر سے کچھ پیغامات بھی نکلتے ہیں تفسیر تو آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھئے اسی طریقے سے آج کل ایک اور یہ بھی قرآن کے گھر آیات پڑھیں تو اس میں اس کی بڑی مضمت آئی ہے کہ منافقین کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ نماز کی طرف نہیں آتے مگر کائلی اور سستی سے وَلَا يَعْتُونَ السَّلَاتَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ اور اگر وہ خیرات بھی نہیں کرتے ہیں مگر با دلِ ناخواستہ یعنی نہ ان کا کوئی خیرات کرنے کو دل چاہتا ہے نہ ان کا نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے اگر پڑھتے بھی ہیں تو انتہائی کائلی اور سستی کے ساتھ اور اس زمانے میں بھی جو منافقین کی پہجان ہوتی تھی کہ منافقین کیلئے نماز فجر کا پڑھنا بڑا دشوار ہوتا تھا ظاہر ہے وہ ویسے بظاہر اسلام قبول کیا ہوا ہے اور وہ اتنی صبح صبح اٹھ کے اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کے کیسے جائے تو اس سے بھی لوگوں کے نفاق کا پتہ چلتا تھا تو اس لحاظ سے ایک علامت بنی نفاق کی منافق ہونے کی کہ جو شخص جو افراد اپنی نماز فجر کو خاص طور پر قضا کرتے تو اگر پڑھنے آگر آ بھی جائیں تو بھی بہت کائلی اور سستی سے ہم اپنی بہت سی نمازوں کا ایسے دیکھتے ہیں کہ تقریبا منافقین جیسا عمل ہمارا ہماری نمازوں میں نظر آتا کہ گویا بلکل ایک گن پوائنٹ کے اوپر جس طریقے سے نماز پڑھائی جا رہی ہوتی اور بلکل بہت سے لوگ ٹال ٹال کے بلکل آخری وقت تک جب بلکل قضا ہونے والی ہوتی اس وقت نمازوں کے لیے بحالت مجبوری جیسے بھی کہا اللہ وہم کو سالہ انتہائی کائلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انفاق بھی نہیں کرتے کبھی بہت بادلیں ناخواستہ سب لوگ دے رہے ہیں تو چلو ہم بھی نکال دیتے ہیں سب لوگ فطرہ نکال رہے ہیں تو چلو ہم بھی نکال دیتے ہیں کہ اب فطرے کی رقم اتنی معمولی ہوتی اس میں لوگ دے دلا کے اپنے جان چھوڑاتے ہیں لیکن مالی واجبات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ مالی واجبات میں پھر پسو پیش کرتے ہیں تو بہرحال بہت ساری اگر آیات اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو نماز میں کائلی اور سستی کرنا اس کی قدر مضمت کی گئی اور منافقوں کا عمل اس کے لئے قرار دیا گیا اسی طرح سے مال و اولاد تمہیں ان کے حیرت و تعجب میں نہ ڈالیں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں سزا دے اور ان کی جان ایسی حالات میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں بہت سے افراد بڑا وہ کرتے ہیں کہ دیکھئے ہم مومنین کی حالات کیسی ہے اور فلاں جو فاسق و فاجر ہے یا بے دین ہے وہ دیکھیں وہ کتنے اموال ہیں اس کے پاس کتنے خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ استدراج بھی کہلاتا ہے قرآنی ایک اسطلاح ہے استدراج یعنی اس طرح سے اس کو ڈھیل دیے جانا کہ وہ مزید عذابوں کے اندر گرفتار ہوتا چلا جائے اور آیات بھی ہیں اس پہ کہ کافروں کا ملکوں ملکوں یہ تم کو خوشحالی کے حالات میں پھر نہ تم کو تاجب میں نہ ڈالے یعنی اللہ ان کو اسی یعنی ایک لحاظ سے ڈھیل دی جارہی ہے ایسے افراد کو تو بہت سے لوگیں انہیں لوگوں کے اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں قارون کو دیکھ کر لوگ کتنا دھوکہ کھاتے تھے کہ جناب اتنا یہ دشمان خدا تھا لیکن اس کے اموال کو دیکھ کر کہ اس کو کتنی یعنی بڑے رش کامز نگاہوں سے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ مغرب ملک کے کفار کو ان کی یاشانہ زندگی ہے اور مال و دولت کی سروت نظر آتی ہے اس کو دیکھ کر یا بہت سارے ایسے افراد کے جو کہ مسلمان مالکی میں لیکن سیاستدان ہیں بہت سارے اور افراد ہیں ایسے کہ جرائم کی فیرست بھی ان کی بڑی تعویل ہوتی ہے لیکن بڑے بظاہر خوشحال نظر آ رہے ہوتی ہیں تو لوگ لوگوں کے دلوں دماغوں مایوسی آتی ہے تو برحال قرآن میں خوبروردگار عالم نے ان کو اس سے متنبع کیا کہ ان کے ان ذریعے ان کا امتحان ہو رہا ہے اور ان کو ڈھیل دی جاری تاکہ ان کو سزا دی جا سکے اور ان کی جانیں ایسی حالات میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں وہم کافرون تو بہرحال یہ آدمی کو ایسے افراد کو فاسق واجر و کفار کو سروت کی حالت میں اور غنی ہونے کی حالت میں دیکھ کر کوئی ملول خاطر نہ ہوں بلکہ ایک عذاب کے اندر گرفتار ہیں جسے اس تدراج کہا جاتا نے ڈھیل دی جا رہی تو انسان کو چاہیے کہ بس پوری زندگی اپنی پروردگار کی اطاعت میں لگائے اور یہ دنیاوی چکا چون سے جو دوسرے لوگوں کے پاس ہیں اس سے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے اس کے علاوہ ایک آیت اور بھی ہے جو اس کی ففٹی نائن آیت ہے اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا سے عطا فرمائے گا اور اس کا رسول بھی عطا فرمائے گا ہم تو بس اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں دیکھیں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بہت سے افراد جو یہ کہتے ہیں کہ اب جو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگا جائے رسول کسی کو کوئی چیز آتا نہیں کر سکتے کم سے کھا اپنے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تو کچھ کسی کو نہیں دے سکتے ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں دے سکتے ایک کوٹا سکہ بھی نہیں دے سکتے یعنی اس طرح سے یہ عقائد صرف غیر شیعہ افراد کی طرف سے نہیں بلکہ شیعوں میں بھی بہت سے افراد کا تقریباً یہ نظریہ بن گیا جبکہ اس کے اندر واضح طور پر ہے علماء جو کہ وہابیت کی رد میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کے افکار کہ اس میں بھی سائد کو وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ انقریب انہیں اللہ پروردگار فرما رہے ہیں وہ انقریب ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا اور اس کا رسول بھی عطا کرے گا سیوتین اللہ سیوتین اللہ من فضلہ ورسولوہ اللہ بھی اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کا رسول بھی عطا کرے گا یعنی پروردگار عالم نے کچھ آثورٹیز اور کچھ اجازتیں اپنے رسول کو اور اپنے برگزیدہ بندوں کو آئیمہ اتھار کو بھی دی ہوئی ہیں جسے ہمارے ہاں اس زبان میں ولایت تکوینی کہا جاتا ہے اس طلاح میں یہ بھی کسی کو ابھی بھی عطا کر سکتے ہیں یعنی ایسا نہیں کہ صرف اور صرف اللہ عطا کرتا ہے بلکہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی عطا کردہ قدرت سے اور اللہ کی ازن سے یہ بھی دوسروں کو دے سکتے ہیں اگر چاہے آیت دیکھا جائے تو آیت میں یہ بس کافی ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اللہ اپنے فضل سے انہیں عطا کرے گا لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے اللہ بھی عطا کرے گا اور اس کا رسول بھی عطا کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے پاس الک سے ایسے اختیارات اللہ ہی نے دیئے ہیں کہ وہ سوابدیدی اختیارات ہیں وہ کسی کو بھی چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں اور یہ تو کچھ چاہتے بھی نہیں ہیں جب تک کہ خدا نہ چاہے ان کا اپنا چاہنا اللہ کے چاہنے کے اندر ضم ہوا ہوا ہے یہ اس کے علاوہ کچھ چاہتے بھی نہیں ہر بات ان کا حکم خدا ہوتی تو لہٰذا ان کی طرف سے بھی کوئی چیز ملے گویا وہ اللہ ہی کی طرف سے ملی لیکن ان کے پاس الگ سے بھی آثورٹی موجود ہوتی تو یہ ایک آیت بڑی مشہور ہے جو اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے اچھا اچھا اب اس میں کچھ زکاة کے متعلق بھی آیت آئی ہیں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَائِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْآمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُعَلَّفَتِ قُلُوبُهُمْ وَفِرْرْرَقَابِ وَفِرْرْرَقَابِ وَالْغَارَمِينَ وَالْغَارَمِينَ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اچھا اس کے اندر کیا ہے اس میں جو واجب زکاة ہے اس کو صدقہ کہا گیا اِنَّمَصَ صَدَقَاتُ لِلْفُقْرَائِ جبکہ یہاں پر زکاة کی بات ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے دو اقسام بن جاتی ہیں ایک مستحب صدقہ ہوتا ہے اور ایک واجب صدقہ ہوتا ہے واجب صدقہ یہی زکاةِ مال ہے یا فطرہ وغیرہ ہے تو یہ وہ بھی صدقہ فطر کہلاتا ہے جو فطرہ ہے تو قرآن کے اندر جہاں پر بھی واجب زکاة زکاة کا تذکر آیا ہے اس کو ہمیشہ لفظ صدقہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جتنا بھی زکاة کا عام طور پر لفظ زکاة کے ساتھ آیا ہے اس سے مراد سب جگہوں پر بزلِ مال ہے یعنی یہی چیریٹی لیکن جہاں پر اصل زکاة مراد ہے جو کہ اموال سے نکالی جاتی ہے اس کے لئے قرآن کے اندر صدقہ کا لفظ آیا ہے یہ بڑا ایک دلچسپ پہلو ہے کہ جہاں پر واجب صدقہ مراد لیا گیا ہے قرآن میں وہاں اس کے لئے لفظ صدقہ ذکر ہوا ہے اور جہاں زکاة کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے بزلِ مال یعنی مال کو افراد تک پہنچانا چیریٹی کرنا خیرات کرنا اور بہت سارے چیزوں کے اندر زکاة کا لفظ آیا ہے تو بہرحال یہ ایک آیت ہے اسی طرح سے اس کے اندر بہت سے وعدے بھی گئے گئے انسان ترجمہ کے ساتھ واقعی پڑھے کہ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہرحی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے نیز ان کے لئے ان ہمیشگی کی بہشتوں یعنی صدا بہار باغوں میں پاک و پاکیزہ مکانات ہوں گے اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی ہے یہی ہے بہت بڑی کامیابی ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یعنی واقعی انسان مختصر سی اپنی زندگی کو دیکھے کہ کس قدر وہ فسخ و فجور کے اندر مبتلا ہے اگر وہ انہی کے اندر مختصر سی زندگی میں نیک کام کر لے تو اب دیکھے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی باغات میں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں پروردگار عالم کی اس کے اندر وہ رہے گا اور کہا کہ اللہ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی تو سب سے بڑی بات ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی تو یہ مختصر سی زندگی سب گزار کر چلے جائیں گے یہاں سے جو دنیا یہ دار العمل ہے اور آخرت یہاں سے کھیتی کو کاشت کرنا چاہیے آخرت کے لئے کما کر لے جانا چاہیے تو یہ اگر ترجمہ کے ساتھ آیات پڑھیں تو رغبت ہوتی کہ پروردگار عالم نے نامال سالحہ کے ذریعے کے نتیجے میں کس قدر بہترین جنت ہمارے لئے احتمام کر کے رکھی ہوئی ہے اچھا اور پھر آیت اسی جو ہے اس میں وہ بھی اس لحاظ سے قابل غور ہے کہ اے رسول آپ ان کے لئے مغفرت طلب کریں اور خواہ نہ کریں اگر بالفرض آپ ان کے لئے ستر بار بھی مغفرت طلب کریں تب بھی اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اس ہر صورت میں پیغمبر اگرام ان کے لئے اس تغفار کو طلب کرنا ہی چاہتے تھے ہیں جب وہ تو چاہتے ہی کچھ نہیں تھے جب تک اللہ نہ چاہے تو دیکھیں یہاں اگر جو بریکٹ میں بھی یہ یہاں پر بالفرض لکھا ہوا ہے کیونکہ محال چیزوں کو بھی کسی بات کو سمجھانے کے لئے فرض کیا جا سکتا ہے قرآن کی آیت ہے کہ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا اب جب دو خدا ہوئی نہیں سکتے تو پروردگار نے کہ محال چیز کو کیوں فرض کیا تو اس حقیقت کو بتانے کے لئے فرض کیا کہ دو اس طرح کی برابر کے قوتوں کے خدا ہوتے تو کائنات تباہ ورباد ہو جاتی اس کی الگ ہے کہ تباہ کیسے ہو جاتی ہو سکتا ہے کہ کامپرومائز کر کے رہنے لگتے وغیر اس کے لوگ بہت سے آج کل افراد جو ہیں فیس بک پہ اس طرح سے شبہات اٹھاتے رہتے ہیں لیکن ابھی اس کا موقع نہیں کہ اس کا جواب دیں ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر بالفرض آپ ان کے لئے ستر بار بھی طلب مغفرت کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا تو یہاں پر یہ محال چیز کو بھی فرض کیا جا سکتا ہے یا جیسے کہ آپ سنتے ہیں اگرچہ وہ روایت ہمارے ہاں کتنی قابل اعتبار نہیں ہے لیکن بہرحال کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی تو میں اس کے بھی ہاتھ کو کٹ دیتا تو بہرحال یعنی اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ یہ صحیح ہے تب بھی ایک محال چیز کو فرض کیا ہے جب پروردگار عالم نے اپنی ہی توحید کو خطرے میں ڈالا اور کہا کہ اگر دو خدا ہوتے تو ایک ایسی محال چیز کسی بات کو اس بات کے لیے فرض کی جا سکتی ہے خیر اس کی تفصیلہ لگے اور ہماری جو فسق و فجور کی زندگی چل رہی ہے اس کے مطالق بھی ایٹی ٹو آیت سے ہمیں سبق لینا چاہیے فَلْيَضْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ قَثِيرًا جَزَام بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ اور برے کاموں کے بدلے میں جو لوگ انجام دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ہسیں کم روئیں زیادہ واقعیتا ہماری جو زندگی گزر رہی ہے اتنی زیادہ فسق و فجور کے اندر اپنے عامال کو دیکھ کر یعنی ہمیں رونا زیادہ چاہیے بنسبت ہسنے کے اور کس قدر یہاں پر انسان اتنے عامالے بد انجام دے کر ایسا خوش و خرم ہمیں پھرتا ہوا نظر آتا ہے تو اگر ہم واقعی قرآنی آیات کو تراجم کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کس طرح سے مختلف انداز و طریقے سے پروردگار نے ان باتوں کی طرف متوجہ کیا پھر ایک ہے کہ ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کی آپ نواز جنازہ نہ پڑیں نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں بلا شبہ انہوں نے خدا رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ فسق و نافرمانی کی حالت میں مرے اچھا اس میں بہت سے ایسے دشمنانے اہلِ بیت بھی تھے دیکھیں ایسے کہ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے مثلا اگر حضرت زہرہ کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو ایک ہی صورت بنتی کہ وہ ان کو مسلمانی نہیں شہد سمجھتی تھی اسی طرح سے مثلا اسی آیت سے ہمارے بہت سے علامہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ بھی ثابت کیا کہ پیغمبر اسلام ان کی قبر پر بھی کھڑے ہوئے تھے ان کے لئے دعا خیر بھی وہاں پر کی تھی یعنی اگر وہ اس حالات میں خدا ناقاستہ کہ اگرچہ دیکھا جائے تو یہ بڑی جسارت محسوس ہوتی کہ بار بار حضرت ابو طالب کی ایمان کو ثابت کیا جائے جو اتنا مومن کامل ہو مومن قریش کے نام سے کتابیں بھی لکھی گئیں تو اتنا بڑا مومن ہو اور اس کے ایمان کو ابھی تک ہم ثابت کر رہے ہوں لیکن بہرحال جو چیزیں ہیں اس میں ایک ہے کہ پیغمبر کو جب حکم تھا کہ نہ وہ تو کسی کی اس زمانے میں خیر نماز جنازہ کو حکم الگ سے آیا بھی نہیں تھا لیکن نماز جنازہ کے بجائے ایک دعا پڑی جاتی تھی تو پیغمبر اکرم نے وہ دعا بھی آ کر پڑی تھی اور ان کی اسی طریقہ سے حضرت فاطمہ بنت اسد اور ان کے قبر میں بھی پیغمبر اسلام اترے تھے تو اگر ایسا ہوتا کہ پروردگار کی طرف سے بہت سے چیزوں کی مومانیت پیغمبر کے قلب پہ تو دفعتاں پورا قرآن پہلے نازل ہو چکا تھا اور اس کے بعد پھر بتدریج نازل ہوا ہے اگلے تئیس سالوں میں اس کی بھی ایک فلسفہ ہے خاص کہ پروردگار چاہتا تھا کہ وہی کے ذریعے ارتباط رسول اللہ سے باقی رہے رسول اللہ کی بھی تسلی اس طور پہ ہوتی تھی اگرچہ قرآن دفعتاں پیغمبر اکرم کے قلب پر پورے کا پورا نازل ہو چکا تھا تو بہرحال یہ والی آیت حضرت ابو طالب کے ایمان پر بھی دلی سے جو آیت نمبر چوراسی ہے پھر اس کے بعد اب اس کے اندر بھی دیکھیں یہ آیت نمبر ایک سو تین ہے سورة توبہ کی اے رسول ان لوگوں کے مال سے صدقہ لو اچھا یہاں بھی صدقے کا لفظ ہے جبکہ یہ زکاة کا حکم ہے اور اس کے ذریعے انہیں پاکیزہ کرو اور برکت دے کر انہیں مزید بڑھا اور نیز ان کے لئے دعائے خیر کریں کیونکہ آپ کی دعا ان کے لئے تسکین کا باعث ہے اور خدا بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا یعنی لوگوں کے عام مال سے صدقہ لو اچھا یہ عام مستحب صدقہ مراد نہیں ہے یہ وہی صدقہ مال یعنی صدقہ جو زکاة ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے تو یہاں بھی دیکھیں لفظ صدقہ یہ آیا اس کے لئے زکاة کا لفظ استعمال نہیں کیا اور زکاة کے اندر واجب و مستحب تقریبا سبھی چیز اس کا مفہم بہت وسیع ہے زکاة کے لفظ کا اس کے اندر عام چیریٹی بلکہ واجب و مستحب سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں لیکن جب صدقہ کا لفظ آیا یہاں پر واجب صدقہ مراد ہے یعنی صدقہ زکاة اچھا ایک اور آیت اس کے اندر ہے ایک سو پانچویں آیت کے اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کیے جاؤ اللہ اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتی ہو اور پھر غائب اور حاضر کے جاننے والے خدا کی طرف تم لوٹائی جاؤ گے بس وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کیا عمل کرتی ہو اچھا ہے لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کیے جاؤ اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا اس کا رسول بھی دیکھے گا اور مومنین بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تم کیسا عمل کرتی ہو اس سے بھی بہت سے علماء نے اس کا وہ نکالا ہے کہ جیسے کہ آپ سب سنتے ہیں کہ جو ہمارا نام ہے عمال ہیں یہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں تمہارے عمال کو اللہ بھی دیکھتا ہے اس کا رسول بھی دیکھتا ہے اور وہ مومنین بھی دیکھتے ہیں یعنی یہاں پر مومنین سے مراد یہ جو ہمارے اولیاء عائمہ علیہ السلام ہیں یہ اس سے مراد ہے جو جس زمانے کا امام جیسے امام زمانہ علیہ السلام یہ ہمارے نام آمال کو دیکھتے ہیں تو بہرحال یہ اس طرح کی آیاد بیسی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ وہ جو بھی اس سے بہلے بات ہوئی تھی مسجد زرار والا واقعہ وہ بھی اس کے اندر آئے ہے لیکن اس کے بعد مسجد زرار کو ڈھانے کے بعد اس کے بعد پھر تذکرہ ہوا ہے کہ لا تقوم فیہ ابدا لا مسجدن اس سے سالت تقویہ من اول یوم احق ان تقوم فیہ اے رسول دو مہرگز امارت میں کھڑے نہ ہونا یعنی مسجد زرار بے شک وہ جس مسجد جس کی اول دن سے تقویہ پریزگاری پر بنیاد رکھی گئی اس کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو یعنی مسجد قبہ اس سے مراد ہے بوچ علامہ کہتے ہیں مسجد نبوی بھی اس سے مراد ہے تو اور یہ مسجد قبہ اس کے اطراف ہی کے اندر وہ مسجد زرار تھی جسے بعد میں گرا دیا گیا تھا اور وہ والی آیت جو کہ اس سے پہلے ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیسویں آیت اس سے پہلے ذکر ہوئی تھی اے لوگو تمہارے پاس اللہ کا ایک ایسا رسول آ گیا ہے جو تمہینے سے ہے جس پر تمہارا ذہمت میں پڑھنا بڑا شاق ہے تمہاری بھلائی کا یہ بڑا حریس ہے اور ایمان والوں کے ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے یعنی اس میں پیغمبر اسلام کس قدر یعنی حریس کا یہ لفظ یہاں پر ظہرے کے ہر صفت جو ہوتی ہے اپنے موصوف پر جا کر مانا دیتی ہے یہاں پہ حریس برے مانوں کے اندر نہیں ہے بلکہ لوگوں کی نجات کے سلسلے میں بڑا حریس ہے یعنی ہر وقت زیادہ سے زیادہ کی خواہش رکھتا ہے کہ سارے لوگ کس طرح سے ٹھیک ہو جائیں اور احکامات خداوندی کو مانیں پیغمبر اسلام کی کس قدر تعریف اس آیت کے اندر کی گئی تو بہرحال پیغمبر اسلام جبھی جملہ ارشاد فرماتے تھے نا کہ میری نصیحتوں پر عمل کرو کیونکہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ تم ان بروانوں کی طرح سے ہو کے جو کہ آگ کی طرف جا جا کے جل رہے اور میں تمہیں مفہوم ہے روایت کا کہ میں تمہیں اس سے بچا رہا ہوں تو بہرحال یہ مختلف آیات کو ترجموں کے ساتھ پڑھا جائے تو اس میں بہت سارے اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو یہاں پر ہم یہاں پر گفتگو کو اپنے روکتے ہیں سورہ توبہ ورنہ تفصیلی بڑا طویل سورہ ہے اس کو پورے ترجمے کے ساتھ اچھی طرح سے دیکھنا چاہئے اس کے پیغامات پر غور کرنا چاہئے یہاں پر ہم گفتگو کو اپنے روکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد اگلے سورہ کا انتخاب کر کے جو اس کے بعد ترتیب کے ادبار سے ہوگا وہ ہم اگلی نشست کے اندر راست کریں گے وصول اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم